اسلام علیکم علشافی دواخانہ کی طرف سے حکیم حمد انوار آپ کی خدمت میں دوستو آج میں ایک نئے نسخہ نئے ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کے خدمت میں حاضر ہوں آج میں دوستو جو نسخہ لے کر آیا ہوں وہ ہے چمبل کا چمبل کی وجہ سے بہت سے لوگ پریشان ہیں بہت سے دوست انہیں کمنٹ بھی کی ہیں اور وہ جو میں نے کہا بھی ہے کہ بھائی حکیم صاحب کوئی کم چمبل کی کوئی دوائی بتائیں آسان اور سادہ سی تو اس لئے میں کوشش کر کے یہ سادہ سا نسخہ لے کر حضر خدمت وہاں یہ آسان ہے بنانے میں بھی آسان ہے اور استعمال میں بھی آسان ہے اور معمولی چیز ہے تو یہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چمبل سے اس کو آپ استعمال کر کے چمبل سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں چمبل جن کے دوستوں کے ہاتھوں میں ہے یا پاؤں میں ہے یا چہرہ میں ہے یا کسی جسم کے ایک اور حصے میں ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ ایک ضبط دس نسخہ ہے اور موزی مذہب کو چند دنوں میں ختم اور نست و نبود کر دے گا یہ لا جواب نسخہ ہے دوستو آپ بنائیں گے تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور یہ نسخہ بہترین میرے حساب سے تو بہترین ہے آپ اس کو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس نسخے کو آپ نے استعمال کرنا ہے جن دوستوں کو چمبل کی تکلیف ہو تو انہوں نے اس کو ضرور استعمال کرنا ہے تو دوستو میں نسخہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا اس علشافی دوا خانہ کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل کا نشانہ کا اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے اور ویڈیو کو لائک بھی اور شیئر بھی کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو دوستو یہ چمبل کا نسخہ کیا ہے یہ آپ نے پہلے کیا کرنا ہے کہ ایساب گول کا چھلکا چھلکا ہے ایساب گول یہ مقدہ کوچ مقدار میں لے لیں اس کا وزن کیا بتاؤں آپ نے اپنے اس جو نشان ہوگا چمبل کا یا جہاں چمبل کا حصہ ہے ڈیمیج ہے جہاں چمبل لگا ہوا ہے تو اس کو آپ نے کرنا کیا ہے کہ وہ چھلکے کو تھوڑا سے چھلکے کو پانی میں بھگو دینا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کرنا اس کو رکھ دینا ہے تو کچھ دیر میں وہ جو ہے نا وہ گاڑا سا مواد بن جائے گا تو جہاں بھی آپ کو چمبل ہو تو آپ نے اس پر لیپ کر دینا ہے وہ مواد گاڑا بنانا ہے پانی تھوڑا ڈالنا ہے کہ وہ گاڑا سا مواد بن جائے تو آپ نے اس کو اوپر لیپ کر دینا ہے دوستو اس چمبل وال جگہ پر لیپ کر دینا ہے تو یہ صبح کریں گے تو شام تک یہ لیپ لگا رہے تو پھر شام کو اس کو صاف کر دیں صاف کرنے کے بعد پھر دوسرے دن دوسرے دن آپ نے کیا کرنا ہے دوستو حلدی لے لینی ہے خالص حلدی یہ بزار سے ملتی نا پی سی حلدی یہ نہیں لینی آپ نے دکان سے آپ نے پنسار سے لینی ہے سالم حلدی جو ثابت حلدی ہوتی ہے گانٹ ہوتی ہے تو وہ اپنے لینے آپ نے خود اس کو کوٹ کر بری پورڈر بنا لینا ہے کیونکہ جو پی سی ہوتی ہے وہ میکس ہوتی ہے وہ زیادہ کام صحیح کام نہیں کرتی تو آپ نے سالم حلدی لے کر اس کو کوٹ لینا ہے بالکل بری کوٹ لینا ہے ماند پورڈر آٹا آٹا بنا لینا ہے پھر اس کو کپڑے سے چھان کر رکھ دینا ہے تو اس میں مناسب مقدار میں پانی ڈال کرنا اس کا بھی لیپ بنا لینا ہے پہلے دن اس سب گول کا چھلکہ صرف پہلے دن استعمال کرنا ہے بس ایک دن آپ نے چھلکہ اس سب گول کا لیپ پہ استعمال کرنا ہے بس اور بعد میں نہیں کرنا بعد میں پھر آپ نے یہ حل دیوالا آٹا کا چورن کا اس جو ہے پوڈر کا اس میں ہلکا سا پانی ڈال کر اس کو لیپ بنا دیں اور اس پر لیپ کر دیں چاند روز آپ لیپ کریں گے تو یہ چمبل کا نشان مٹا دے گا چمبل کو نست و نبود کر دے گا یہ ایسا اور لا جواب نسخہ ہے اس کو معمولی نہ سمجھیں آپ اس کو بنائیں تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور آپ چمبل سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں آپ نے ادھر ادھر بھاگنے کے کوئی ضرورت نہیں بڑے بڑے حکیموں طبیبوں کے پاس جانے کے ضرورت نہیں اس معمولی چیز سے آپ اپنے چمبل کا علاج کر سکتے ہیں چند دن میں زیادہ نہیں چند دن میں پہلے دن چھلکے کا لیپ کرنا ہے پھر چھلکے کو چھوڑ دینا ہے پھر چھلکے کا لیپ نہیں کرنا پھر دوسرے دن جو ہے نا حلدی کا لیپ کرنا ہے بس حلدی کا لیپ صبح کر دیں اور شام کو اس کو جو ہے نا کپڑے سے صاف کر دیں یا یہ خوش کو کر خود بخود بھی گر جائے گا تو اسی طرح چند روز چند ڈیلی کرتے رہیں ہفتہ اور ایک ہفتہ آپ کر کے دیکھ لیں کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے اور کتنا ہی یہ موضیمات ختم ہو جاتی ہے اگر جتنے دن استعمال کرنا پڑے تو آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے یہ ایک دبردست چیز ہے تو آپ کو بہت ضرور فائدہ ہوگا تو آپ بنائیں اور فائدہ اٹھائیں اور ہمارے حق میں دعا کریں لاس میں آپ سے وہی گزرش کروں گا کہ اسلشافی دعا کھنوں کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل کا نشان ہوگا اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے دوستو شیئر بھی کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگ اس